گندوم کا دنیا میں کسی بھی دوسری فصل کی نسبت سب سے زیادہ رکھے پر کاشت کیا جاتا ہے افادیت اور بہتر غزائیت کی وجہ سے گندوم کی ٹریٹیکم سپیشی دوسری سپیشیز پر حاوی ہو گئی اور اسی کو کاشت کیا جانے لگا گندوم ہماری غزہ کا اہم جز ہے اور اس سکھانے کی مختلف پرشیاں بھی بنتی ہے گندوم کا بھوسہ جانوروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس سے سنتی پہمانے پر نیوز پیپر، پرنٹ پیپر، بولڈ، ہارڈ بولڈ اور رف کاغذ وغیرہ بھی بنایا جاتا ہے اس کی کاشت کے رکھے میں بہتر اور جامعہ حکومتی پانیسیوں کے وجہ سے اضافہ جاری ہے اس وقت پاکستان میں گندوم کی فی ایکر عوصر پیداوار 25 من کے قریب ہے اور ابھی فی ایکر پیداوار میں مزید اضافے کی گنجائش موجود ہیں پاکستان ذریعی تحقیقاتی کانسل کے سرائزدانوں نے انتق محلت اور شبروز کوششوں سے گندوم کی جدید پیداواری ٹکنولوجی متعارف کرائی ہے جس پر عمل کر کے فی ایکر پیداوار کو مزید مہایا جا سکتا ہے پاکستان میں گندوم مختلف فصلوں کے بعد کاشت کی جاتی ہے اب پاس علاقوں میں گندوم کا پاس دھام یا کمات کے بعد کاشت ہوتی ہے جبکہ کچھ علاقوں میں بریال زمینوں پر بھی اس کی کاشت ہوتی ہے بارانی علاقوں میں بھی وسیع رقمے پر گندوم کاشت کی جاتی ہے گندوم کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس کی کاشت بیس نومبر سے پہلے مکمل کرنا اور شرع بیچ پچاس کلو گرام فی ایکر اٹھنا مہت ضروری ہے اس کے بعد کاشت ہونے والی گندوم کی پیداوار میں ہر روز تقریباً بارہ تا سولہ کلو گرام فی ایکر تک کمی ہو سکتی ہے کاشت میں تاخیر کی صورت میں شرع بیچ ساٹھ کلو گرام فی ایکر اٹھے جنوری کے شروع میں کاشت ہونے والی گندوم کی پیداوار میں پچاس فیصد تک کمی ہو سکتی ہے بارانی علاقے میں مونسون کی بارشوں کا بہتر فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک دفعہ گہرہ حل چلائیں تاکہ نمی بہتر طور پر محفوظ ہو جائے بعد ازاں ہر بارش کے بعد عام حل چلائیں تاکہ جڑی بوٹیاں تلف ہو جائیں اور نمی محفوظ رہیں گندوم کی کاشت پہلے دو مرتبہ عام حل چلا کر سوہاگہ دیں کاشت بلزریاں ڈریل کریں آپ آش علاقے کی وریالی اکھالی ضمیروں میں وقفے وقفے سے حل چلا کر جڑی بوٹیاں ختم کر دیں جہاں ضرورت کھیت کو ہمبار کریں کھیت کو چھوٹے چھوٹے سو میں تقسیم کر کے راؤنی کر لیں راؤنی کے بعد وطر آنے پر حل چلا کر سوہاگہ دیں تقریباً ایک ہفتے تک جڑی بوٹیاں اگائیں گی اب کاشت کے وقت دوبارہ حل چلا کر سوہاگہ دیں کاشت بلزریاں ڈریل کریں چاول کی کاشت والے علاقے میں فصیل کو برداشت سے پندرہ روز قبل پانی دینپن کر دیں دھان کی برداشت کے بعد وطر حالت میں روٹا میٹر یا ڈسک ہل چلایں بعد ازاں دو مرتبہ آم ہل چلا کر سوہاگہ دیں اور ڈریل سے کاشت کریں مکعی کماد اور کپاس کی کاشت والے علاقے میں فصیل کو برداشت سے تین ہفتے پہلے پانی دیں فصیل سمالنے کے بعد مناسب وطر حالت میں مٹ کاٹ کر ہل چلایں اور روٹا میٹر کا استعمال کریں بعد ازاں کاشت بلزریاں ڈریل کریں جن کھیتوں میں پانی فصیل سمالنے سے پہلے دنیا جائے سکیں ان میں برداشت اور مٹ کاٹنے کے بعد دو مرتبہ آم ہل چلایں اور بعد ازاں روٹا میٹر شلا کر زمین تیار کریں کاشت بلزریاں ڈریل کریں اور کھیت کو پانی لگا دیں کاشت بلزریاں ڈریل چاول کی کاشت والے علاقے میں اگر جڑی بوٹیوں کا زیادہ مسئلہ نہ ہو تو دھان کے مڑ بطر میں کاشت بلزریاں ڈریل سے زرعی آلات کے کم استعمال اور پیداواری مسارف میں بچت کے علاوہ زیر زمین نامیاتی مادہ بڑھانے میں مدد ملتی ہے زیرو ٹیلیج میں گندوم کی اگیتی کاشت ممکن ہے جس کی پیداوار پچھتی کاشت مقابل میں زیادہ ہوتی ہے کل راٹھی زمینوں میں بھی زیرو ٹیلیج سے اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں زیرو ٹیلیج کاشتہ فصل کے بعد سوہاگی کی بلکل ضرورت نہیں ہوتی مہتر استفادے کے لیے انتظامیر پر عمل کریں کاشتہ زمین میں روایتی طریقہ کار کے مقابلے میں تین سے چار فیصہ زیادہ نہ بھی ہونی چاہیے کیونکہ زمین زیادہ خوشک ہونے سے اگاؤں متاثر ہو سکتا ہے وطر بہت زیادہ گھیلا نہ ہو تاکہ بیج اور خات نالیوں میں نہ رکنے پائیں کاشتہ فصل کو فوری پانی دینے سے اتیاد کی جائے اگر ضروری ہو تو کاشت سے ایک ہفتہ پہلے ہلکا پانی لگا دیں اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے درب کی زیادہ اقسام کا صحبت اور سار سترہ بیج استعمال کرنا بہت ضروری ہے گندم کی زیادہ فیئر پیداوار لینے کے لیے علاقے کی مطابق گندم کی سفارش کردہ قسم وقت پر کاشت کریں تصدیق شدہ بھی سیٹ کارپوریشن کے مراقب بہت میں زراد یا منظور شدہ ڈیل رو اور ایجنسیوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے بیج کو دوائی لگانے کے لیے بکرورہ مقدار میں سفارش کردہ دوائی اور بیج ڈھکنے والے ڈرم یا پلاسٹک کی بوری میں نشب تک ڈال کر اچھی طرح ہلا لیں تاکہ بیچ کے ہردانے کو دھوائی لگ جائے گندم کے پودے کو بڑھوٹری کے نازک مراہل میں پانی کی اشر ضرورت ہوتی ہے ان مراہل میں پانی کی کمی پیداوار میں کمی کا باعث بنتی ہے گندم کی پہلی آپاشی کاشت سے 20 تا 25 دن بات کریں دھام والے راکے میں پہلی آپاشی 30 تا 35 دن بات کریں اس موقع پر پانی لگانے سے گندم میں جھاڑ زیادہ اور فی پودہ شٹوں کی دادہ بڑھتی ہے دوسرا پانی گھوٹ کی حالت یعنی کاشت کے 80 تا 90 دن بات دیں اس وقت پودے کے اندر شٹا بن رہا ہوتا ہے اس مراہلے پر پانی لگانے سے شٹا بڑھا اور دانے زیادہ بندے ہیں تیسرا پانی دانے بننے کی حالت یعنی کاشت کے 125 تا 130 دن بات دیں اس مراہلے پر پانی لگانے سے دانی کا سائز بڑھا ہوتا ہے اور پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے اگر موسم پشک ہو اور پانی بھی موجود ہو تو ضرورت کے مطابق فصل کو پانی لگایا جا سکتا ہے گندم کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے کیمیائی کھانوں کا بہتر تناسب اور بروقت استعمال لیاہیت اہم ہے کیمیائی کھانوں کے استعمال کا انجزار زمین کی ذرخیزی، پانی کی دستیابی اور فصلوں کی کسرت یا ہیر پھیر پر ہوتا ہے نائٹروزنی اور فاسفورسی کھانوں کا دھنا سن ایک ایک یا ایک ڈیڑھ تک ہونا چاہیے آپ آج علاقوں میں فاسفورسی کھان کی تمام مقدار اور نائٹروزنی کھان کی نص مقدار کاشت کے وقت دیں اور باقی ماندہ نائٹروزنی کھان پہلے یا دوسرے پانی کے ساتھ دیں بہرانی علاقوں میں فاسفورسی اور نائٹروزنی کھان کی تمام مقدار باوقتیں کاشت دیں اگر نٹروجنی کھات کاشت کے وقت نہ دی جا سکے تو پہلی بارش کے ساتھ دے دیں ٹیپ ویل کے پانی سے سیراب ہونے والی زمینوں اور چاول یا گننے کے بعد کاشت ہونے والی گندم میں پوٹاش کا استعمال بھی ضروری ہے گندم کی فصل میں نوکیلے اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں خود رو جڑی بوٹیاں گندم کی پیداوار میں بارہ تا 35 فیصد کمی کا باعث بنتی ہے ان کو تلف کرنے کے لیے گوڑی بھی کی جا سکتی ہے علاوازی، پہلی اور دوسری آپاشی کے بعد وطر حالت میں بارہ رو چلانے سے بھی جڑی بوٹیاں کنٹرول ہو سکتی ہے جڑی بوٹیاں کو کیمیائی فریقے سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے نوکیلے اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اقسام کی کیمیائی عدویات دستیاب ہے جڑی بوٹیاں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ عدویات پہلے پانی کے بعد زمین وطرانے پر کریں کیمیائی عدویات کے محصر استعمال کے لیے ان ہدایات پر عمل کریں کیمیائی عدویات کا استعمال مہمزات کے عملے سے مشورے اور لیول پر درج ہدایات کے مطابق کریں پانی کی مقدار 120 تا 150 لیٹر فی اکڑا رکھیں سپریے کے لیے مخصوص پلیٹ فیو یا ٹی جیٹ نوزل استعمال کریں سپریے حفاظتی لیواز پہن کر کریں کھانے پینے اور تمباکو نوشی سے پرہیش کریں بارش، تیز ہوا یا دھون کی صورت میں سپریے نہ کریں کٹائی کے وقت گنڈن اچھی طرح پکی ہو دانوں میں نمی 16 تا 17 فیصد سے زیادہ نہ ہو کھلیان لگاتے وقت شٹوں کا روک اوپر کی طرف رکھیں گنڈن کی گھائی اگر تھریشر یا کمبائن سے کی جائے تو وقت کی بچت کے علاوہ دانوں کا نقصان بھی کم ہوتا ہے گھائی کے بعد گنڈن کی بھرائی ساپ ستری بوریوں میں کر کے یا گنڈن کو گھائی کے بعد اچھی طرح ساپ کر کے ساپ ستری گوداموں میں زخیرہ کر لیں زخیرہ کرتے وقت دانوں میں نمی 9 تا 10 فیصد ہونی چاہیے چوہوں اور گھائی کے انزادات کے لیے گودام میں فیومیگیشن کریں اور ان کو ہوا بند کر دیں